السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو پی ایسٹی جی ایسٹی کینڈیٹس کے لیے بڑی خبر یہاں پر بڑی اچھی خبر یہاں پر سامنے آچو کیم حکمہ تعلیم نے آپ کے لیے دو نوٹفکیشن یہاں پر جاری کر دیئے ہر پی ایسٹی جی ایسٹی کینڈیٹس کو یہ نوٹفکیشن کی تمام تر تفسیرات آپ کو دیکھنی چاہیے سمجھنے چاہیے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینلوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے لائکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایسٹی جی ایسٹیز اور جوپس کی لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے میرے سکیں چلی ہی شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹفکیشن ہمارے پاس ہے اکبر لگاری کی صاحب کی جانب سے آ چکا ہے سیکیٹری ایڈیوکیشن یہاں پر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے یہ دو نوٹفکیشن اس لیے جاری کی گئے کیونکہ یہاں پر پہلا نوٹفکیشن آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سرورسس مینسٹر زہیر عباس کمپیوٹر آپریٹر ہیں یہاں پر آپ کے گورنمنٹ وائز ہائر سیکنڈری سکول نیشنل نمبر ون کراچی کے اندر یہ تھے اور یہ کراچی کے اندر کر کیا رہے تھے یہ پی ایسی جیسی کے جو نیو کینڈیڈیٹ نے ان سے اللیگلی آپ کے گفت وغیرہ یا پیسو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور یہاں پر سیکیٹری صاحب کو کسی جرتمند جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نے سیکیٹری صاحب تک یہ خبر پہنچائی اور سیکیٹری صاحب نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں یا کراچی کے اندر ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے یعنی ان کے یہ غلط عمل کے اوپر فوری طور پر ایکشن ہوا اور کینڈیڈیٹ نے شکایت کی سیکیٹری ایڈیوکیشن کو اور یہاں پر ان کو جو ہے وہ زہیر عباس ہے یہ کمپیوٹر آپریٹر کراچی کے اندر ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرا نوٹیفیکشن یہاں پر موجود ہے دس سرویسز مستر پرویز علی چاچڑ جو ہے وہ جونئر کلر کے ہیں یہ بھی کراچی کے اندر گورنمنٹ گررز ہائر سیکنڈری جونئر موڈل نمبر ون اسکول ہے کراچی کا یہاں پر بھی انہوں نے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے نیو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈنگ کی لیگلی جو کہ پیسے مانگی ہوگے یا مٹھائی وغیرہ مانگی ہوگی تو ان کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے سیکیٹری ایڈیوکیشن اکبر لگاری کی جانب سے تو یہاں پر یہ دو آج خبریں سامنے آ چکی ہیں آپ کے دو جو کلرک ہیں اور کمپیوٹر آپریٹر ہیں ان کو جو ہے وہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے جو نیو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے مٹھائی وغیرہ پیسوں کے ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اگر کہیں پہ بھی پورے صندقے کے اندر پی ایس ٹی جی ایس ٹی کینڈیڈیٹس ہیں آپ سے بھی کوئی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کوئی گفٹ کی کوئی مٹھائی کی کوئی پیسوں کی تو آپ اقبل لگاری صاحب تک یہ بہت پہنچائیں آپ فیس بک کا ان کا پیج ہے وہاں پر بھی میسج کریں ان کو ٹیک کریں ان کا پرسنل اکاؤن بھی ہے فیس بک کے اوپر اس کو بھی ٹیک کریں اور ان کو میسج بھی کریں اس کے علاوہ ان کے دو آفیسز ہیں یہاں پہ کراچی اور ہیدر آباد کے اندر ان کے ایڈریس آپ کو گوگل کے اوپر مل جائیں گے آپ ان کو لیٹر بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے پیسو کی یا آپ سے کوئی مٹھائی وغیرہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو دشمنی رہ کر رہا ہے آپ سے تو آپ جو ہے وہ ہیدر آباد کراچی کے اندر ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وہاں پر جو ہے وہ پرسنلی بھی جا سکتے ہیں سیکرٹری صاحب سے جو ہے وہ ملنے کے لیے اور پورے ثبوت وغیرہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کسی کے خلاف جو ہے کوئی بھی چیز کرتے ہو اس کو جو ہے ایکسپوس کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کے پاس ثبوت وغیرہ ہونے چاہیے ورنہ آپ کی بات جو ہے وہ بے مائنے ہو جائیں گی تو یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بھی ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ ثبوت سیکرٹری صاحب تک مہنچائیں ہوں گے اور ان کے بعد جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے ان کو جو ہے وہ موطل یعنی سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو آپ بھی کہیں پہ بھی ہیں موجود ہیں اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے لگلی کام کروانے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ شکایت کریں آپ کی شکایت سری جائے گی جس طرح سے ان کی سنی گئی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی اپنے آپ کو وہ نہ کریں اس کے اندرے کینڈیڈیٹس کا نام وغیرہ بھی نہیں لی گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی چھکایت پہنچا سکتے ہیں بہت زیادہ کمیٹس وغیرہ نیچے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے امیٹھائیم آپ جو ہیں وہ اپنے مطالقہ فورم تک اس بات کو لے کر جائیں اگر آپ سے بالکل ہو رہا ہے اتھنٹیکلی ہو رہا ہے اس کے آپ کے پاس ثبوت وغیرہ موجود ہیں تو آپ سیکیٹری صاحب کے فیس بک پیج اور ان کا ایجوکیشنل دپارٹمنٹ کا اپنا پیج اس پہ ٹیگ کریں اس پہ جائیں میسج کریں اس کے علاوہ آپ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے گوگل کے اوپر ایڈریس موجود ہے ان کے آفیسز کے ورنہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ان سے پرسنلی بھی مل سکتے ہیں اپنی شکایت وغیرہ درج کروا سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کی وہ شکایت ضرور حل ہوگی